ہیلو گئیز ویلکم ٹو دا چینل تو برمہ کماری ایشوری وشوی دیالہ کی مکھ پرشاشی کا دادی ہردہ موہنی کا ندھن ہو گیا ہے پرجاپتی برمہ کماری ایشوری وشوی دیالہ کی مکھ پرشاشی کا دادی ہردہ موہنی عرف دادی گلجار کا گروار کو ندھن ہو گیا شیو راتری کے اس پاون اوزر پر دادی پرماتمہ کے گود میں سما گئی لگ بھر پچاس سال سے بھی زیادہ سمیہ میں دادی نے پرماتمہ کے سندیز کو وشوی میں پھیلانے کا کام کیا پچھلے کچھ سالوں سے وہ بیمار چل رہی تھی اور ممبئی کے اسپتال من کا علاج بھی چل رہا تھا پیران پہ ورش کی آئیو میں انہوں نے انتیم سانس لی چھتیز گرد کے مکہ منتری بھوکوش بگھیل نے دادی ہردہ موہنی کے ندھن پر شوک وقت کیا انہوں نے ٹویٹ کیا دکھت سماچار ملا ہے پرجا پتہ برمب کماری عشوری وشوی دالے کی مکھے پرشازی کا دادی ہردہ موہنی جی جنہیں ہم سب گل جار دیدکہ کے بلاتے تھے انہیں آج شریر کا تیاغ کر دیا ہے مہار شیوراتری کے دن ہی واقعہ راش واسنی ہو گئی ہیں انہیں کوٹی کوڑی پرنام ایوان وینم شردھانجلی دادی گل جار نے چھوٹی سی عمر میں ہی خود کو پرماتمہ کے حوالے کر دیا تھا دادی گل جار نے اپنے نام کو پورا سارتھک کیا ہے وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں گل کھلتے تھے انتر راشتری کانفرنس سیمینارز میں لاکھوں لوگوں نے جیون میں سکھ اور شانتی لانے کا طریقہ بتانے والے دادی سنستہ میں کئی بھی بھاگ کو ہیٹ کرتی تھی دادی ہدیمونی چھانوے ہجار بہنوں کی ماغ درشک اور ایغاغ بھی تھی کہا جاتا ہے مہیلہ گروپ میں دادی نے سنستہ کو انچائیوں کی شکر پھلے جانے بڑا یوگدان کیا دادی ہدیمونی کا جنب کراچی میں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پورے وش کو اپنا گھر سمجھا اور خود کو پرماتمہ کے سندیز کو پھیلانے کا جریہ بنایا صرف بھارت ہی نے انہوں نے ودیشوں میں پرماتمہ کے گیان کا پریچے دیا ہے ہم آپ کو اور بھی ایسی نیوز دیتے رہیں گے اس کے لئے ہمارے چیل کو سبسکرائب کر لیجئے تینک یو سو مچ